موسیقی چلیے آج کا وشہ ہے زمیر اور زمین ٹھیک ہے ہمارا وشہ کیا ہے زمیر اور زمین ٹھیک ہے زمیر کی کہاں پر ضرورت ہوتی ہے ہمارا زمیر ہم کسے سمجھتے ہیں کہ یہ زمیر ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ زمیر کیا ہوتا ہے ہم یہ سنتے ہیں نا کہ زمیر تو زمیر کہاں ہے کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے زمیر کا مطلب ہوتا ہے کسی ویقتی کا چرطر کسی ویقتی کا چرطر دل دماغ اور ویویک سے چرطر بنتا ہے اور جو چرطر ہوتا ہے اس کا connection ہمارے زمیر سے ہوتا ہے ہے نا جو زمیر ہے وہی ہمیں ہمارے جیون میں آگے لے کر چلتا ہے اسی کے تھرو ہم یہ سوچ پاتے ہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے یعنی ہمارے جو moral senses ہوتے ہیں senses of right and wrong زمیر ہوتا ہے وہ ہمیں دشا دیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم نے جنم لیا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ جنم لیے ہیں ہم بیٹھے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اپنے جیون میں آگے بڑھنا ہے ہم چھوٹی ایک مہینے کے بچے سے ہمیں ایک لمبی عمر تک کا سفر اگر تیہ کرنا ہے تو ہمارے جیون میں انیک پریستیتیاں ہوں گی اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا زمیر کس بھاو سے جڑا ہوا ہے ہمارا زمیر ہمیں کس اور لے کے جا رہا ہے ہے نا اور زمین کا کیا مطلب ہے زمین کسے ہم زمین کہتے ہیں ہے نا زمین کیا ہے ایک سرفیس ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں نا ایک ستھر جگہ ہے ایک سرفیس ہے ایک ستھر ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کہاں پر ہیں بھی زمین پر ہے نا اسے دھرتی کہہ لو پرتوی کہہ لو ارث کہہ لو بیسیکلی کیا ہے یہ ایک ستھر ہے ایک ستھر ہے جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہمارے زمیر کے دوارہ کریائیں کی جا رہی ہیں چلی ایک وچن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے پہلے وچن میں کیا سنا جو سسٹر مرسی کے دوارہ بتایا گیا تھا کہ ایلیا پروکتہ ہے ان کا زمیر کیسا تھا ان کا زمیر تھا اپنے پرمیشور کی مہانتہ کو پرکٹ کرنے کے لیے اور جو انہیں بتایا گیا تھا اس سے زیادہ ڈبل چیلنج لے کر انہوں نے اپنے پرمیشور کی مہیمہ کو پرکٹ کیا لوگوں کے سامنے ثابت کیا اور ان کی مہانتہ کا کاریا سب کو دکھایا ہے نا اور ایک اور ویقتی کو دیکھیں گے جس کا زمیر نہیں ہے وہ اچھے زمیر کا نہیں ہے اس نے اپنے زمیر کا گھلا گھوٹ دیا اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں نا زمیر ہے اس کے پوزیٹیف ایفیکٹس بھی ہیں اور نیگٹیف ایفیکٹس بھی ہیں ہم کئی بار صحیح چیزیں کرتے ہیں اور کئی بار ہم صحیح چیزیں نہیں کر پاتے تب کیا ہوتا ہے متی 26 ادھیای 14th وچن دیکھیں گے متی 26 ادھیای 14th وچن دیکھیں گے تب یہودہ اس کریے تو نام بارہ چیلوں میں سے ایک نے مہا یاجکوں کے پاس جا کر کہا یدی میں اسے تمہارے ہاتھ پکڑوا دوں تو مجھے کیا دوگے انہوں نے اسے تیس چاندی کے سکھے تول کر دے دیئے اور وہ اسی سمیسے اسے پکڑوانے کا افسر ڈھونڈنے لگا ہے نا یہ کون ہے یہودہ اس کریے تو ہے نا یہ کون تھا یہ بارہ چیلوں میں سے ایک تھا اور یہ بارہ چیلے کون تھے یہ ایشو مسیح کے ساتھ رہنے والے ایشو مسیح کے چیلے تھے ان کے شش یہ تھے اس میں سے ایک تھا یہ یہودہ اس کریے تو اس نے کیا کیا اس نے اپنے زمیر کا گلا گھوٹ دیا ہے نا جب ایلیا پروکتہ تھے جہاں پر ایلیا پروکتہ کی بات ہوئی تو وہاں پر کیا پرمیشور ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے گھومتے تھے کیا ہم ان کا سپرش محسوس کرتے تھے ایک ہمارا دھیان تھا ہے نا کسی سچویشن میں وہ ادرشی روپ سے ہم سے بات کرتے تھے لیکن یہاں پر کیا تھا یہاں پر تو فیزیکل فارم میں ایشیو مسیح ہمارے ساتھ گھوم رہتے چل رہتے عدبت کاریوں کو ہم نے ان کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے جانا ہے ان کا سپرش کیا ہے ہم نے ان کا بودھ سنا ہے اور پھر بھی یہ جو یہودہ اس کریے تو تھا ہے نا یہ اپنے زمیر میں فیل ہو گیا ہے نا یہ کہاں پر رہ گیا یہ زمین پر رہ گیا اس سے اونچے استر یعنی اس سے اونچے لیول کا گھان اسے پرابت نہیں ہوا بارہ چیلوں میں کوئی نہ کوئی کمی تھی کیونکہ جب ایشیو مسیح نے ان چیلوں کو اکٹھا کیا تھا تو سب اپنے اپنے جیون میں ویست تھے اور ایک ایک کمی اور ایک ایک ستھتی میں یہ ایشیو مسیح کے ساتھ جڑتے گئے کوئی ڈرپوک تھا کوئی کمزور تھا کوئی جلدبازی کرتا تھا ہے نا کوئی کروڈ ہی تھا ایسے سوبھاو کے ہر انسان میں یہ سوبھاو ہوتے ہیں اور ہر چلے میں ایک ایک کمزوری تھی لیکن یہ جو یہودہ اس کرییتو تھا نا اس کا تو ضمیر ہی نہیں تھا اس نے اپنے ضمیر کا گلا گھوٹ دیا تھا جبکہ اس نے پرمیشور کے وہ سارے عدبوت اور آشتری جنکاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب یہ ایشیو مسیح کے ساتھ گھومتا رہا چلتا رہا آگے بڑھتا رہا تو انہوں نے کیا دیکھا اندھو کو آکھیں دی ایشیو مسیح نے دوشت آتماوں سے چھڑوٹی دی لمبے سمیہ سے جب بیماریاں چل رہی تھی ان سے چھڑوٹی پردان کری روٹی کی ٹوکریاں بھر بھر کر جب ایشیو مسیح نے پوری لوگوں میں باٹی یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھنے کے بعد بھی کیوں اس ویقتی کا زمیر جو ہے وہ مر چکا تھا ہے نا کیا کارن تھا انسان کا لالچ اور بھٹکا ہے نا جب اس کریتو یاجکوں کے ساتھ ملا اور ان سے بات ہوئی اور ان کا آمنہ سامنا ہوا اور جو لالچ اس کے اندر پیدا ہوا نا اس لالچ نے کیا کیا یہودہ اس کریتو کے اندر ایسے بھاونہ پیدا کر دی ہے نا ایسی اکشہ پیدا کر دی جس کے کارن اس نے اپنے ہی زمیر کا گلہ گھوٹ دیا ایسا نہیں ہے کہ اسے پتا نہیں تھا کیونکہ جب اتنے دن سے ایشو مسی کے ساتھ وہ گھوم رہا تھا چل رہا تھا اور سارے عدبوتکاری اس نے دیکھے ہیں تو اسے پتا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا گلت ہے پھر بھی اس کے اندر کیا آ گیا تھا لالچ آ گیا تھا بری اکشہ آ گئی تھی بری چاہت آ گئی تھی ہے نا اور اسی چاہت کے دوارہ اسی اکشہ کے کارن اسی لالچ کے دوارہ اس نے اپنے زمیر کا گلہ گھوٹ دیا اور کیا ہوا آگے چل کر کیا ہوا اس کریتیوں کا اس کو خود ہی جب گلتی کا احساس ہوا پچھتاوا ہوا ہے نا اس کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے ایک نردوش ویکتی کو پکڑوا دیا ہے تو وہ اپنے آپ میں رہ نہیں سکا اس نے اپنے آپ کو فاسی دی دی وہ جو پچھتاوا ہے جو اس کا دکھ ہے اس کو اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ اب جیویت ہی نہیں رہ پایا کیونکہ جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ہم جاتا ہم ہم جیون آگے جی نہیں پاتے ہیں تو جب یہ اس کریئے تو دھون رہا تھا افسر دھون رہا تھا کہ کیسے ہم ایشو مسیح کو پکڑیں گے یہ کون سی پرستیتی میں یہ ہوگا جب یہ سب چل رہا تھا تو اسی سمیں ایشو مسیح ان کے ساتھ بیٹھے باتشیت کی اور ان کے سامنے کچھ باتوں کو جو پرکٹ کیا ہم اس کو دیکھیں گے اس ہم 23 وچن کی اور چلیں گے مت 26 14 23 ادھی ایشو اتر دیا کہ جس نے میرے ساتھ تھالی میں ہاتھ ڈالا ہے وہ مجھے پکڑوائے گا جب یہ ڈسکشن چل رہا تھا ایشو مسی بول رہے تھے کہ میرے پکڑوانے کا سمیں آ گیا ہے تب اس وقت سب لوگ آپس میں ڈسکشن کرنے لگے کہ کون ہے میں ہوں کون پکڑوانے والا ہے تب ایشو مسی کہتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ تھالی میں ہاتھ ڈالا ہے وہ مجھے پکڑوائے گا کون پکڑواتا ہے کسی بھی اگر ہم اپنی جیون میں دیکھ لے تو کون جیلیسی رکھتا ہے کون چڑ رکھتا ہے کون ہماری ہانی کرنے کی سوچ تا ہے جو ہمارے ساتھ آگے چلتا ہمارے ساتھ رہتا ہے تھالی میں ہاتھ ڈالنے کا کیا مطلب ہے جو ہمارا ساتھی ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے بیچ اٹھتا بیٹھتا ہے جسے ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور ہم یہ سوچ تے ہیں کہ میرا ویقتی ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ہوتا ہے وہی ہمیں پکڑوائے دیتا ہے دشتتا کے کیونکہ وہی ہماری ہر رہسے کو جانتا ہے اور یہودہ اس کریے تو جانتا تھا کہ کس سمئے ایشو مسی کہاں رہتے ہیں کون سے ستھان پر رہتے ہیں جو ہماری چیزوں کو جانتا ہماری باتوں کو جانتا ہے وہی ہمیں ایک دن پکڑوا دیتا ہے اور ہم کیا پکڑوا رہے تھے ہم ایشو مسی کو کس لیے ہم پکڑوا رہے تھے ہم نے یہودہ اس کے لئے کس چیز کو پکڑوا دیا اور پانے کے لئے کس چیز کے لئے تیس چاندی کے سکھے کے لئے انہوں نے سکتے کو پکڑوا دیا انہوں نے اس چنگائی کو پکڑوا دیا انہوں نے اس چھڑوتی کو پکڑوا دیا انہوں نے اس پرکاش کو پکڑوا دیا ایک دشت کے ہاتھوں ایک ویروضی کے ہاتھوں یہ جو سب کچھ تھا یہ ہمارے لئے تھا یہ ہماری بھلائی کے لئے تھا یہ ہمارے جیون کے لئے تھا ایک ویقتی جو مانوشی کے روپ میں ایشو نام سے ہمارے بیچ میں آیا تھا اور وہ ہمیں سکت کا مارگ سکھا رہا تھا وہ ہمیں چنگائی بتا رہا تھا ہمیں چنگا کر رہا تھا ہماری ہر پرکار کی بری ستھتیوں سے چھڑوتی دے رہا تھا ہمیں پرکاش کے مارگ میں لے کے جا رہا تھا ایک ایسا ویکتی جس کا زمیر مر چکا تھا جس نے اپنے زمیر کا خود اپنے ہاتھوں سے گلا گھوٹ دیا تھا اس ویکتی نے ان ساری چیزوں کو ویروہ دیوں کے ہاتھ میں پکڑوا دیا ہم کسی اچھی چیز کو لے جا کے باند ابھی فین ہے کرنٹ ہے کون اس کو فیل کر رہا ہے کس کے جیون میں کرنٹ سب آئی کے کارن ہم آج روشنی میں بیٹھے ہیں فین کے نیچے بیٹھے ایسی میں بیٹھے ہیں کیسے بیٹھے ہیں اس سب کا use کون کر رہا ہے ہم لوگ کر رہے نا یہ ہمارے لیے دی گئی چیزیں تھی ایشی مسی کو بھی ہمارے لیے دیا گیا تھا وہ ست بھی ہمیں دیا گیا تھا ست کی پہچان ہمیں دی گئی تھی چنگائی ہمارے لیے ضروری تھی چھڑوٹی ہمارے لیے ضروری تھی کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا ہم سب بندی تھے ہمیں نہیں پتا تھا کی چل رہا ہے اندھیرے میں ہم اپنا جیون جی رہے تھے اور جب ایشی مسی ہمارے بیچ میں آئے اور وہ ہمیں ان ساری چیزوں کا گیان دے رہے تھے اور وہ ہمیں صحیح راہ اور صحیح دی رہے تھے کہاں پر دے رہے تھے اس زمین کے اس تر پر اس لیول پر کیونکہ وچن کیا کہتا ہے تم کہاں پر دھیان لگاؤ تم آسمانی باتوں پر دھیان لگاؤ زمین لیول پر زمین کے اس تر کی چیزوں کو مت اکٹھا کرو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ صدا کے لیے نہیں رہنے کی ہے لیکن جب ہمارا زمیر مر جاتا ہے جب ہمارا زمیر کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے گلہ گھوٹ دیتے تو ہمارا سارا جیون یہ زمین کے اس تر پر رہ جاتا ہے زمین کی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں رہ جاتا ہے ہمارا گیان زمین ہوجاتا ہے ہمارا گیان اس زمین کی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں اتنا ویست ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں زمین دعو میں اُلد جاتے ہیں زمین بل سے ہم پرابت کرنے کی کوشش کرتے زمین ستھر پر ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہمارے اٹھ کر کچھ نیا سوچ نہیں پاتے کچھ عدبت کی اور ہمارا من نہیں لگتا کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں جو چیزیں ہمارے ٹھوس روپ میں solid طریقے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے ہمارا ستھر صرف اسی level کو دیکھ پاتا ہے لیکن کچھ ایسے ستھر ہیں جو اسے اٹھ کر بھی ہیں جو آسمانی ستھر کی بات کرتے ہیں اور ہم اسے دیکھنے میں اس لئے سمرت ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانی ستھر ہے نہیں آسمانی باتیں ہیں نہیں آسمانی باتیں ہیں کیونکہ پریشد گرنت ہمیں کہتا ہے اپنا من اور اپنا دھیان سورگی باتوں کی اور لگاؤ ہے نا یہ زمین ستھر کی باتیں مجھ سوچو لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمارا گیان اس لیول کا ہے ہمارا گیان کون سے لیول کا ہے زمین ستھر پر ہمارا لین دین ہے زمین ستھر پر ہماری دوست تیار ہے زمین ستھر پر ہم جو اگر آسمان ستھر کی اور ہمیں آگے بڑھنا ہے تو یہ جو مری ہوئی ستھتی ہے کس کی مری ہوئی ستھتی زمین کی ہمارا زمین مر چکا ہے کس کی طرح مر چکا ہے یعود اس کریتو کا زمین مر گیا تھا اس نے کیا کیا ایشو مسیح کو پکڑ دیا کیسے تیس چاندی کے سکھے کے لئے ہے نا ایسے تُچھ سی بات کے لئے تیس چاندی کے سکھوں کے لئے ہم نے اپنے سچ جیویتہ پرمیشور کو جو ہمارے ساتھ چل رہتے پھر رہتے ہمارے لئے عدبت کاری وہ کر رہے تھے نا ہم نے اسے دوشت کے ہاتھ ایک ویروڈی کے ہاتھ پکڑ دیا کئی بار ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں یہودہ اس کرییتو کیا پوری طریقے سے مر چکا ہے اس نے فاسی لگا لی اور وہ مر گیا کیا وہ سچ میں مر گیا ہے وہ زندہ ہے زندہ فارم میں وہ زندہ نہیں ہے شاری ریک روپ سے وہ مر گیا ہے لیکن اس کا جو وچار ہے اس کی جو سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں بار ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں جب 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 ہماری وجہ سے ہم پرمیشور کی مہانتہ کو پرکٹ کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں جب رنت کے وچن ایشو مسیح کے اپدیش اور آگیاں کو نہیں مان پاتے اور اس کا ترسکار کرتے ہیں اس کے وردھ میں کام کرتے ہیں تب ہم بھی یہودہ اس کریتو کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا وہ جو گڑ تھا مرے ہوئے زمیر کا جو سو بھاب تھا وہ ہمارے اندر بھی آ جاتا چن کو یہاں پرمیشور کی سدھی کو ہم نے شرمندہ کیا ہو ہنڈر پرسنٹ ہم صحیح ہیں کیا ہنڈر پرسنٹ جو پرمیشور کا ادیش ہے ہمارے پرتی کیا ہم نے اسے پورا کیا ہے کیا کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یہود اس کری آج 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 ہم اپنے پرمیشور ہوتے ہیں اور ایک سائیڈ میں ہم کیا بولتے ہیں کہ دوش ہوتا ہے اور وہ ہم بھٹکاتا رہتا ہے ہم دونوں کی بات سنتے رہتے ہیں اور جو ہمیں تیمٹنگ لگتی ہے جو ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے جو ہمیں آسان لگتی ہے ہم اس دشا میں جب چلے جاتے ہیں تو بار بار ہم اپنے ایشیو مسی کو ایسے ہی پکڑوا دیتے ہیں بار بار ہم کرتے ہیں یہ چیزے اور بار بار ہمارے ایشیو مسی پکڑوائے جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کریتو کی طرح اپنے جب پشتا ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپنے پرمیشور کو اپنے ایشیو مسی کو اپنے پربو کو ایک دشت وچار کے ہاتھ پکڑوا دیا ہے تو ہم بہت پشتاتے ہم دکھی ہوتے ہیں روتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ moment کھو دیتے ہے وہ سمیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور ہم اس احساس کو کھو دیتے ہیں لیکن پھر بھی جیسا ایشیو مسی نے یہاں پر کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے انہیں معاف کر دے ہیں نا وہ صدا ہماری معافی کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں کوئی معاف کر رہا ہے تو کیا بار بار ہمیں اپنے ضمیر کو مارنے کی ضرورت ہے ہے نا کیا ایسی کوئی بات ہے جہاں پہ ہم یہ ٹھوس روپ سے درن روپ سے جان لیں پوری طرح کہ ہمارے ضمیر کو کوئی نہیں مار سکتا یا ہم خود اس کا گلا گھوٹ نہیں سکتے کوئی کتنا ہی لالچ کیوں نہ دے دے کوئی کتنی ہی ہمیں بڑی ستھتی میں کیوں نہ لے جائے ہمیں کوئی کتنا ہی مہان کیوں نہ بولنے لگے کیا ہم زمیر کو ماریں گے کسی بھی پرکار کا نالچ کیوں نہ ہو کسی بھی پرکار کا ہمارے اندر لالچ کیوں نہ ہو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو ہمیں اپنے زمیر کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ہمیں مسیحی نام سے جڑنا پڑے گا ہم زمین پر ہیں ہم اس سرفیس لیول پر ہیں اور اس سرفیس لیول سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے زمیر کو زندہ رکھنا آشیرواد ہے پرابو ایشو مسی زمین پر زمیر کو ٹھیک کرنے آئے تھے انہیں پتھا تھا کہ منوشی کا جو زمیر ہے وہ کبھی ایک جگہ ٹکا نہیں رہتا کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے کبھی لالچی ہو جاتا ہے کبھی دوڑ بھاگ کرنے لگتا ہے کبھی دنیا داری میں بھٹک نے لگتا ہے اس کے اندر لالچ ہے اس کے اندر لڑائی ہے اس کے اندر دوش ہیں اوگن ہیں یہ سارے چیزیں ایشو مسی سکتا ہے اس کی شکتی یہ رکھ اور شریر بن سکتا ہے جو ایشو مسی کے نام میں ان کے تیاغ اور بلیدان کے دوارہ ہمیں دی گئی ہے تب یہ جو پچتا وہ ہوتا ہے دب یہ جو فانسی ہوتی ہے جو ہمارے گلے کا فندہ بن جاتا ہے تب یہ ضمیر جسے ہم ہر دن کسی نہ کس استیتی میں مارتے رہتے ہیں اور اپنے پرمیشور کا ادیش ختم کرتے رہتے ہیں اپنے پرمیشور کے ادیش کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے پرمیشور کو پردی دن دشت کے ہاتھوں پکڑوا دیتے ہیں انہیں شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں ان کے ادیش کا ترسکار کر دیتے ہیں ایسی ہر استطی کو صحیح کرنے کی شکتی اور سامر اس رکھ اور شریر میں ہے جو انہوں نے زمینی اس طرح پر منوش بن کر اپنے شریر کا تیاغ کر کر اپنے رکھ کو بہا کر ہمارے لئے اشیروات کے روپ میں دے دیا تھا ہمارے ضمیر کو اگر بار بار مرنے سے ہمیں بچانا ہے بار بار دوش میں جانے سے بچانا ہے ہم ایسی ستھتے میں آجاتے ہماری چوئس ایسی ہوتی ایک بار اور ایک بار پھر میں یہ کر لیتا مجھے دنیا میں تھوڑے دنوں کے بعد کچھ کروں گا تھوڑے دنوں کے بعد پرمیشور کی شرن میں جاؤں گا اور کچھ دن تھوڑا سا اور کچھ رہ گیا ہے اس دنیا میں جو مجھے کرنا ہے اب ہی نہیں تھوڑا اور مجھے وقت چاہئے اگر ایسی ستھتی میں ہم پچھتاوہ بھی ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ میں جیویت نہیں رہیں گے ایسا ہو جائے گا ہم اپنے گلٹ میں ہم اپنے دوشوں کو لے کر اتنے شرمندہ ہو جائیں گے ہم اپنی شکل نہ دکھا سکیں گے ہم اپنا مو کسی کو نہ دکھا سکیں گے اور ہم اپنے آپ میں ایسے دکھی ہو جائیں گے جو مردیوں کی طرح ہمارے اوپر آ پڑے گی ہے نا انت ہو جائے گا ہمارا تو وچن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پرکار کی سمی کیوں نہ ہو کسی بھی پرکار کی ستھتی کیوں نہ ہو کوئی بھی در کیوں نہ ہو کمزوری کیوں نہ ہو اس سے پرمیشور تمہیں باہر نکالیں گے ان کے نام سے جڑنے کی ضرورت ہے جب ہم اپنے پرمیشور کی مہانتہ کے لیے ان کی مہانتہ کو پرکٹ کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو ہم اپنے زمیر کو زمیر ہوئے کرنے جب ہمارا جیون اس زمین سے ختم ہو جائے گا تب ہم اپنے زمیر کے لیے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو جی زمیر ہے اور زمین ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں الگ الگ نہیں ہے کہ میں بعد میں دیکھ لوں گا یا پھر کبھی دیکھ لوں گا ابھی تو سمی ہے ایسا نہیں ہے تم کب اس زمین سے اٹھا لیے جاؤ گے کب ایسا سمی آئے گا کہ تم اس زمین پر نہیں رہو گے تو اس سے پہلے کہ زمین سے اٹھا لیے جاؤ یہ ضروری ہے کہ ہم زمین پر کام کر ہے نا زمین پر کام کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور اگر ہمارا زمین صحیح ہے وہ زندہ ہے جیویت ہے تو مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے شاریر ایک روپ سے اگر ہم اس دھرتی پر مر جائیں اس شریر میں مر جائیں پھر بھی یہ زمین ہمیں زندہ رکھے گا یہ زمین ہمیں آگے لے کر چلے گا ہمارے پیچھے ہمارے بعد میں لوگ ہمارے لئے کیا باتیں کریں ہے نا جیسے ہم نے آج ایلیا پروکتہ کے بارے میں بات کری نا کہ انہوں نے پرمیشور کی مہانتہ کو پرکٹ کرنے کی ایسا ڈبل چیلنج کا بھی سامنا کیا تب انہوں نے کیا کیا تھا جس طرح ایلیا کو انہوں نے بچا لیا تھا اور انہوں نے مرتیو ہی نہیں دیکھی وہ اٹھا لئے گئے نا اسی طریقے سے جب مرتیو سمان سمسیا مرتیو سمان اس تھیتی مرتیو سمان پرستی اور جب ہمارے چاروں طرف اندھیرہ ہو اور ہمیں کچھ بھی نہ سمجھ میں آ رہا ہو کیونکہ ہم زمین پر ہیں اور ہمارے چاروں طرف پرستیتیوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہمارا جیون مرتیو کی طرح اندھیرے میں کھیچ رہا ہو اور ہمیں ایسا لگ اس کٹھنائی سے اس بیماری سے وہ بچا لیں کب بچا لیں جب ہمارا زمیر زندہ ہوگا اگر زمیر مرا ہوا ہے تو پرمیشور کا کام کہاں ہوگا اگر بھومی بنجر ہے تو اس کے اندر تم کتنا بھی خود کے گہرائی میں بیج بودو تو کیا وہاں پر پیڑ اگر پائے گا تو زمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے پرمیشور کا کار اگر تمہارے اندر ہونا ہے تو جو ہمارا زمیر ہے زمیر اس کا زندہ ہونا ضروری ہے زمیر اور جیون ساسوں میں فرق ہے ہم شریر میں جیویت ہیں ہم زندہ ہیں ہم گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ہم نے بہت بڑا مکان بنا لیا ہے ہم بہت بڑی پوزیشن پر ہیں اور ہم بہت ہائی فائی لائب جیتے ہیں یا ہم بہت نیچ ستھر کے ہیں اور ہم بہت لو لیول کا جیون جیتے ہیں ہم زندہ ہیں ہے نا یہ یہ نہیں ہے زمیر وہ تمہاری کریا ہے ایک شارعرک روپ سے تم چل رہے ہو اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جیویت ہو زمیر کا زندہ ہو زمیر کا زندہ ہو کا مطلب ہوتا ہے تمہاری thought process ہے نا کیا ہوتا ہے کسی ویقتی کا چرطر دل اور دماغ ویویق جب صحیح دھنگ سے کام سکت کے لئے کام کرتا ہے سکت کو پرکٹ کرنے کے لئے کام کرتا ہے کسی کی خوشی کے لئے کام کرتا ہے تب کہتے ہیں کہ ہمارا زمیر زندہ ہے جس شریر کے اندر سوارت ہے جس شریر کے اندر دویش ہے جس شریر کے اندر کرود ہے ان کے زمیر میں کہیں بیماری ہے روگ ہے اور میں تمہارا ڈر دور کروں گا میں تمہیں بچا لوں گا ہے نا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہے نا لہروں پر چلتے ہوئے وہ ڈر گیا تھا نا وہ ویقتی ڈر گیا تھا تو پرمیشور نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کے ڈر کو دور کیا تھا کوئی کمزوری نہیں رہے گی نا شارعرک نا مانسک نا آتم یدھی تم کروڈی ہو تو پرمیشور کے ساتھ جب اپنا رشتہ جوڑوگے جب بندھن جوڑوگے تو تمہارے کروڈ کو شانتی میں پریورتت کیا جائے گا یہ ساری چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں اس وقت تک جب تم بنجر نہیں ہو جب تمہارا زمیر زندہ ہے تھوڑی سی نمی اگر اس بھومی میں ہو تھوڑی سی نمی ہے نا تھوڑی سی کرونا تھوڑی سی دیا تھوڑی سی اچھا ہے تھوڑا سا پرمیش کا وچن اگر تمہارے زمیر میں ہے تو وہ جو بیچ پرمیش بھونا چاہتے ہے نا وہ تمہارے زمیر کو مرنے سے بچا لے گا اور تمہیں ایسی ستھتی میں جانے سے بچا لے گا تک تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا زمیر کا گلا گھوٹ دو ہے نا جب ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی ہاتھوں سے مطلب ہے ہم اپنی اکشا اپنے کار اپنی لالسا کے ہی دوارہ اپنے زمیر کا گلا گھوٹ دیتے ہمیں پتہ ہے کہ پرمیش نے جھوٹ بولنے کے لئے منا کے لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں چوری کرنے کے لئے منا کے ہم چوری کر دیتے ہیں کسی کو بھٹکانے بھٹکانے غلط ہے لیکن فیر بھی کیونکہ ہمارا فائدہ ہے جہاں پر ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے جب ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے اور ہم پھر بھی کر رہے ہیں تو سکھے اور اس کے لئے انہوں نے کیا کیا آج جیون ہے نا جیون بھر کی کمائی کو لٹا دیا جو بود جو گیان جو وشواس ایشو مسیق کے دوارہ ان کو دیا گیا تھا اسے لٹا دیا اور کیا مل گیا فانسی ہے نا انت ہو گیا اپنے ہی ہاتھوں سے فانسی لگا کر مر جانا پڑا کیونکہ جب ہم ایک نردوش ویکتی کو نردوش ویکتی کو کسی بھی اس تھیتی اور پرستی میں جب ہم ایک نردوش ویکتی کو پکڑوا دیتے ہیں کسی اور کے لئے ہم غلط کام کر دیتے کسی اور کو الجھا دیتے فسا دیتے نندہ کر دیتے تب ہمارا زمیر مرہ ہوا ہوتا ہے نا ایک اور وچن دیکھیں گے منوش کا پتر تو جیسا اس کے وش میں لکھا ہے جاتا ہی ہے ایش مصی تو اپنا کام پورا کرنے کے لئے آئے تھے انہیں اپنا کام پورا کرنا تھا ان کا جو ادیش تھا ان کی جو کریا تھی ان کا جو کام تھا وہ تو اپنے ٹائم ٹو ٹائم پورا کر رہے تھے وہ ساری چیزیں انہوں نے بہترین طریقے سے پوری کر لی تھی انہیں تو جانا ہی تھا لیکن وچن کہتا ہے پرنتو اس منوش کے لئے شوک ہے جس کے دوارہ منوش کا پتر پکڑوایا جاتا ہے پرمیشور اپنا کام کر رہے تھے کون ہے جو پرمیشور کے کام کو روک سکے گا لیکن شوک کس کے لئے ہے آپ کے لئے میرے لئے اور ہم سب کے لئے جو بار بار اپنے پرمیشور کو دشت کے ہاتھ پکڑوا دیتے پرمیشور کہتا یہ میرا بندہ ہے یہ ہر روز چرچ آتا ہے یہ غلط کام نہیں کرے گا اور ان کا ہمارے پر وشوا ہوتا ہے اور جب ہم کسی ستھیتی میں کوئی غلط کام کر دیتے ہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تب ہم پرمیشور کو پکڑوا دیتے ہیں اور یہ ایسا نہیں بڑی سادھارن طریقے سے ہر روز ہونے والی بات ہیں ہمارے جیون میں اسی لئے پرمیشور اپنے وچن کے دوارہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں ہمیشہ جب ہم آشیرواد والے وچن سنتے ہیں ہم یہ سنتے ہیں بہت ساری بلیسنگ بہت ساری پروگرس بہت ساری اچھی اچھی بات ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے اندر چیزوں کو صحیح کرنے کی جو پروریتی ہوتی ہے پرکریہ ہوتی ہے یا جو شکتی ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اسی لئے پرمیشور ہمیں کئی بار ایسی چیزوں سے بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت سننے میں کٹھن ہے ہارڈ ہے جسے سن کر لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ اُلجی ہوئی بات ہے جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ یاد آتا ہے ہم نے کیا کیا تھا اور جب وہ یاد آتا ہے تو ہمیں کیا سوچ آتی ہے کہ ایک بار میں نے یہ کیا تھا اب آگے میں یہ نہیں کروں گا اگر میری ایسی پروریتی سے یاد میری ایسی قرآن سے میں بار بار اپنے پرمیشور کو پکڑوا دیتا ہوں ان کی اکشا کے خلاف چلا جاتا ہوں یا میری وجہ سے ان کو بار بار شرمندہ ہونا پڑتا ہے ان کا جو وشواس ہے کہ میرا بندہ یہ نہیں کرے گا اور ہم بار بار وہ کرتے ہیں تو کہا ہم کار رہے کر رہے ہیں کہا ہم ان کی مہانتہ کو پرکٹ کر رہے ہم زبان سے بول رہے کہ میرا پرمیشور مہان ہے میرا پرمیشور great ہے وہ سچا ہے لیکن کیا ہمارے کار رہے ایسے ہیں کیا ہماری activities proof کرتی ہیں کیا ہمارے actions proof کرتے ہیں یہ کہ ہمارا چال چلن یہ ثابت کر پاتا ہے کہ میرا پرمیشور مجھ میں زندہ ہے اور وہ میرا ضمیر ہے وہ مجھے مرنے نہیں دیتا وہ میرے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے ایسا کہ ہم ثابت کر پاتے ہیں اور جب ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہم تیاغ کرتے ہیں بلیدان کرتے ہیں ہمارا نقصان بھی کیوں نہ ہو جائے ایشو مسی نے یہ کیا تھا انہوں نے پتا تھا کہ جو میری ہی تھالی میں ہاتھ ڈال رہا ہے وہ ہی مجھے پکڑ وائے اپنا رکت بہایا اور پریپورنت سے بنا کسی کمی اور گھٹی کے انہوں نے وہ سب کچھ کر دیا جو یہ پرمیشور کی اور سے ان کے لئے آگیا تھی تو ان ساری باتوں کے دورہ ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے زمیر کو زندہ رکھنا ہے اور زمین کے اس طر پر ہی زندہ رکھنا ہے جب ہم اس زمین پر ہیں جیویت ہیں ابھی شریر میں ہیں تو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہمارے پاس اور تھوڑا سمیہ بچا ہے کب کس سمیہ میں ہم اس زمین سے اٹھا لیے جائیں گے اس وقت نہ زمین ہوگی نہ زمین ہوگا نہ ہمارے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ہوگا زمین پر رہتے ہوئے اپنے اپنے زمین کو بچانے کے لیے ہے نا کارے کرو جب ہم اپنے زمین کو بچائیں گے جب ہم اپنے زمین کو زندہ رکھیں گے ہے نا تب ہمارے لئے آتا تھا ہے نا ہم نے سنا ہے پڑا ہے کہ زمین میں آکاش سے منہ برستی تھی اور لوگ ترپت کیے جاتے تھے ہے نا اب کیوں نہیں ہمارے پاس منہ آتا آسمان کے دوار بند ہے اس لئے بند ہے کیونکہ ہمارا زمین ہی بند ہو چکا ہمارا زمین ہی مر چکا ہمارا جو زمین ہے نا وہ receiving mode میں ہے ہی نہیں آسمان سے منہ برس بھی جائے تو ہم ایسے اس تھی میں نہیں ہیں کہ ہم اس رسی کر سکے ہے نا تو اپنے آپ کو ایسے ستھر پر رکھو زمین تمہارے لئے آشیرواد ہے کیوں آشیرواد ہے اسی لیول ہوں گے کب وہ سمردھی تمہیں ملے گی جو آسمان میں ہے تمہارے لئے جو آسمان میں ایشو مسی نے جا کر تمہارے لئے تیار کری ہے وہ سمردھی وہ سمپتی ہے نا وہ سمپنت تمہیں کب ملے گی جب تم اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے زمیر میں جیویت رہوگے اپنے زمیر کو زندہ رکھوگے اور ہر پل میں ہر شن میں اپنے پرمیشور کی مہانتہ کو پرکٹ کروگے ان کے کاریوں کو پرکٹ کرنے کے لئے تم تیار کروگے بلیدان کروگے اور اپنے جیون کے ستھر کو زمین ستھر جو یہودہ اس کریتو آ جاتا ہے اب اسے مارنے کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ ہمارے اندر آ کر یدی ہمارے پرمیشور کو ہمارے دوارہ پکڑ وارہ ہے تو آج میں کارن ہوں اگر میری کسی گلتی کے دوارہ میں نے اپنے پرمیشور کا نقصان کیا ہے میں نے پرمیشور کو دوشی بنایا ہے تو میں بھی اسی لائن میں آ جاتی ہوں اسی لیول کی ہو جاتی میرے دوارہ اگر میرا پرمیشور پکڑ وائی جائے گا تو میں بھی دوشی ہوں اسی لیے ضروری ہے کہ اس یہودہ اس کریتو کو ہم اپنے جیون میں پرویش نہ کرنے دیں اپنے ضمیر کو ایسا سٹرونگ کریں ایسا درنٹ کریں ایسا بل پردان کریں اسے ایشو مسیح کے رکت اور شریر کا سیون کر کر ان کے روٹی کے بھاگی دار ہو کر ان کے رکت کا حصے دار ہو کر ان کے وچن اور بود کو ساتھ جڑ کر اپنے جیون میں ہم آگے بڑے تب ہمارے اندر ایسی شکتی ہوگی کہ یہ جو یہود اس کریتو ہے وہ ہمارے آس پاس بھی آ جائے نا تو ہم اسے بھگا دیں گے ہم اسے اپنے اوپر ادھکار نہیں کرنے دیں گے تو یہ ہم سب کے لیے آج کا وچن کمزوری ہے ڈر ہے گھبراہت ہے ٹینشن ہے اس سارے طروں سے تمہیں بچائے گا لیکن ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بنجر مت ہونے دو اپنے آپ کو مرا ہوا مت ہونے دو اپنے زمیر کو جیویت رکھو تھوڑی سی بھی نمی ہوگی نا تو پرمیشور اپنی آتما کا بیج دھار جائمسی کی اس وچن کے لئے دھنواد کرتے اور وشواس کرتے ہوں کہ یہ وچن ہمارے جیون میں پریپون روپ سے کام کرے گا سرشکتیمان پتہ پرمیشور اس سمائے کے لئے پربو میں آپ دھنواد کرتے ہوں پربو آپ نے وچن کو پر 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 سچ میں پربو ہم جانے دیتے ہیں پربو اور ہم اپنے وچن کو بھول جاتے ہیں پربو اور ہم دوشی کی طرح جیون جیتے ہیں پربو جس طریقے سے پربو آپ نے وچن کے دوارہ ہم سے بات کر ہر پرکار کے دوش سے ہمیں ومکت کرتے ہوئے ہمارے زمیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے پربو آپ اپنے وچن کو رکھت اور شریر کو ہمارے جیون میں پرویش کریں پربو ہم اس کا سیون کر سکے پربو اور ہم اس زمین پر اپنے اچھے زمیر کے ساتھ جی سکے پربو جو میرے سچی چیویتہ پرمیشور ایشو مسیح کی اور یہو پرمیشور کی پرشد آتما کی مہانتہ کو پرکٹ کرنے کے لئے ہو وشواز کرتی ہوں کہ آپ نے میرے اس چھوٹی سی پراتنہ کو سوکار گیا گبرو کے میٹھے اور پیر نام سے مانگتی ہوں آمین